بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے آمین سممہ آمید آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی بڑے گوشت کے سیخ کباب جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت زبردست بنتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں چلو میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں آدھا کلو بیف کا گوشت کیمہ کیا ہوا ایک پیاز بریگ بریگ چوب کیا ہوا آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ زیرا آدھا چمچ نماغ آدھا چمچ سوکی دھنیا آدھا چمچ سرخ میرچ کا پوڈر آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ میرچ سبس کٹی ہوئی ایک چمچ ادرت کا پیسٹ آدھا چمچ لسن کٹا ہوا اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گوشت کا جو ہم نے کیمہ کیا اس کے اندر یقین جانو یہ اتنے مزدار اور اتنے زبردست بنتے ہیں جب بھی آپ کا جی چاہے آپ گھر میں پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل ایکل کو دبا کے آل پر ضرور سیٹ کرنا ایک اس میں میں انڈا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک انڈا آدھا کیلو گوشت میں بہت ہوتا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے گوند لیں گے جیسے کہ ہم نے آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے گوندنا ہے اس کو کہ نمک مرچ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جتنا زیادہ گوندیں گے اتنا ملائم ہوگا تقریبا ہمارا بہترین مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم کسی بال میں نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بال میں نکال لیا سارا مسالہ لوگ سیکھ کا استعمال کرتے ہیں میں نے اس کے لئے پینسل لیئے بعض وقت گھروں میں سیکھ نہیں ملتی تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ پینسل لے لیں اور پینسل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی آسانی سے بن جاتا ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا کیمہ ہاتھ کے اوپر رکھ لیں اور پینسل اس کے اندر رکھ کے بڑی نرمی سے پیار کے ساتھ اس کو بنا لیں یقین جانے آپ بزار والے کواب کو بھول جائیں گے اتنے مزہ دار یہ بنتے ہیں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بھی کتنے لگتے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بزار سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں نرم سے ہاتھ سے اتار لیں دیکھ سکتے ہیں سراخ بلکل ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ ہم بزار سے سیکھ کباب لیتے ہیں ایک ایک بنا کے ایسے سیدھا سیدھا پلیٹ میں یا ٹری میں آپ رکھ لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرو تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی نئی ویڈیو بنا سکوں دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے بن رہے ہیں اور کلر بھی کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں جب یہ پک جائیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت کلر آئے گا جو بچے گوشت نہیں کھاتے اس کو آپ کواب بنا کے دیں تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے یہ اتنی پیاری سی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ جیسے کہ بکرہ عید گزری ہے گوشت ہر گرمے ہے تو آپ بڑی آسانی سے بنا کے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے اور کتنے زبردست سارے ہم اسی طریقے سے بنا کے رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میں نے بنا لیے اب میں آپ کو تل کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے ہم نے تلنے ہیں چھلا چھلا کے فرائی پان میں نے اوپر رکھ دیا زیادہ آئل نہیں ڈالنا تھوڑا سا آئل ہی ہی اس میں ہم نے ڈالنا ہے زیادہ آئل ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں تھوڑا سا آئل گرم ہو چکا ہے تقریبا ہمارا آئل ایک ایک کر کے ہم سیدھے سیدھے بڑے پیار کے ساتھ آئل میں رکھے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت کتنے لگ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت اچھی آنی شروع ہوگی جیسے ہی میں نے آئل میں رکھے ہیں خوشبو سارے گرمے پھیل گی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کتنے پیاری وہ جیسے کہ تلے جائیں تو کلر سائیڈوں سے براؤن براؤن آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دیکھ سکتے ایک سائیڈ سے کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اور بلکل ایسی لگنے کہ جیسے ہم نے بزار سے لیوں اس طریقے سے بنے اس کو تھوڑی آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا کیونکہ میں نے یہ کچھے قیمے کے بنائے ہیں اس وجہ سے تھوڑی میں نے آنچ ہلکی ہی رکھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنے خوبصورت ہمارے کباب بن چکے ہیں ماشاءاللہ کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اب مہمان آئے تو دس منٹ میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اوپر میں نے پیاس کٹنگ کر کے رکھیں ہیں ٹمارٹر بھی آپ رکھ سکتے ہو کھیرے کا بھی استعمال کر سکتے ہو ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے رہتے کا استعمال کیا آپ کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہو اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے خوبصورت بنیا پھر ملے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ